ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے پورے پاکستان میں تشویش ہے حکومت کی کچھ چیزیں تیہ پائی تھی اعتجاج کرنے والوں سے اور جو چیزیں تیہ پائی تھی ان کے اوپر ایک طرف کا موقع ہے کہ عمل نہیں ہو پا رہا دوسری طرف حکومت کی جانب سے ٹائم مانگا جا رہا تھا اور مذاکرات بھی ہو رہے تھے معایدے بھی لکھے گئے تھے لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا اور آج یہ گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد پورے ملک میں ٹریفک جیم ہے اعتجاج ہے اور اعتجاج کا سلسلہ پورے ملک تک پھیل گیا ہے تمام شہروں کے اندر صورتیال ایسی ہے تو اس سے زیادہ اور اس سے بڑھ کے اور کیا بولا جا سکتا ہے اس ملک کے اندر جہاں پہ چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آج ایک حکم بھی آیا ہے کہ ایک خاص ملزم کو اگر آپ نے گرفتار کرنا ہو تو دس دل پہلے اس کو اگاہ کیا جائے کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے والے ہیں سٹوری کا ذکر کیا ہے تحریک نب بیک کے جو رہنما ہے ساد ریزوی صاحب ان کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں بڑے بڑے شہروں میں ان کے ورکرز اعتجاج کر رہے ہیں اور میں بھی ٹریک میں اسی لیے پھسا ہوں کہ میں اسی ایک اعتجاج کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا لیکن میں پوشش کر رہا ہوں کوئی راستہ لے کے پہنچ جاؤں لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ وہ یہ ہے کہ نیشنل میڈیا جس طرح اس سٹوری کو ہائلائٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا اس کو دیکھیں یہ ایک ایشو ہے لوگ جو ہیں پریشان ہیں شہروں میں اس لیے کہ دھرنا ہو گیا ہے ورکرز آ گئے ہیں لیکن اس کی رسپانسیبیلیٹی کس کے فاس ہے اس کے فاس ہے سب سے پہلے ایک بڑا سوال یہ ہے گورنمنٹ نے ایک ایگریمنٹ کیا تحریک لبیک کے ساتھ اور پھر ان کو 18 فروری کا تاریخ دی کہ جناب ہم قومی اسمبلی میں آپ کے مطالبات لے کے جائیں گے اور ان پر ہم بات کریں گے وہاں پر 18 جب آئی تو یہ کہا گیا ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ حالات ایسے ہیں آپ ہمیں کچھ ٹائم دے دیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پرائم نسٹر اس کا اعلان کر دیں اور گورنمنٹ نے خود کہا کہ وہ بی سے آئی گی پارلیمنٹ میں اس سارے اس کو ڈیل کر لیں گے انہوں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے اب اگر بیس اپرل تک بھی آپ کا کوئی کام آپ کسی پرابلم میں ہے یا کوئی مزید کنسلٹیشن کی ضرورت ہے تو کیا آپ لوگوں کو گرفتار کر لیں گے آپ گرفتارے یہ سیز کو دبا لیں گے یہ ایک نہایتی افسوس ہے جمہوری طرز عمل نہیں ہے جمہوری طرز عمل یہ ہے کہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اگر آپ نے اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے آپ کو مزید ٹائم چاہیے یا آپ اس کے کچھ اور کونسی کونسل آپ دیکھ رہے ہیں ایز ایز گورنمنٹ تو آپ اطماعات میں لیں اس جماعت کو اطماعات میں لیں لوگوں کو اطماعات میں لیں یہ پڑے لکھے لوگوں کا ملک ہے یہاں پر کوئی جنونی نہیں رہتے لیکن جب آپ ایک بندے کو گرفتار ایک قائد کو ان کے گرفتار کر لیں گے موعدہ عمل میں کی بجائے اور خبر یہ آرہی ہے انکنفرم کہ پتہ نہیں کوئی پلانی ایف آئی آرہا ہے کوئی قاتل آنا کوئی اگر آگیا ہے یا میں یہ سٹیکلیٹر یہ میں بات کر رہا ہوں مجھے کنفرم نہیں ہے تو پھر اس سے لوگ مشتین ہوگے تو اچھا پھر جب مشتین ہوئے تو آپ اس کے ازادی سحافت ہے فریڈوم آف ایکسپریشن ہے آپ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں نیشنل میڈیا بھی ایک مذہبی تنظیم بھائی وہ ایک ریجیسٹر جماعت ہے ہم سب پاکستانی ہیں اگر ایک اشیو ہے جو پاکستان کے سامنے ہے اور اسے پاکستان کو پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ اس کے لیے بیگفتگو کریں اور پھر نامو سے رسالت دے کہ ہم کسی کو گلوریفائی نہیں کر رہے خودانا خاصہ کسی کو تشدد پر نی اکسا رہے ہیں لیکن یہ حق ہے یہ میڈیا کا یہ رسپانسیبیلیٹی ہے کہ ہم اپنے پروگرامز میں اس کو ڈسکس کریں اور باقی یہ جو اتجاج اس طرح کا ہے جسے آپ لوگوں کو پرابلم دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی اس کے بھی کنچائش نہیں ہے اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے اتجاج پورا من ہو جسے لوگوں کی زندگیوں میں خلل نہ پڑے سن کائن اس کی گارنٹی دیتا ہے لیکن اگر آپ زندگیاں لوگوں کی تنگ کرتے ہیں ایمولنس پسی ہوئی ہیں شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کے لیے نام کے لیے جو بات کی جا رہی ہے آپ نے بہت ہی رائٹلی آپ نے پوائنٹ آٹ کیا ہے کہ یہ واقعہ پنجاب میں پیش آیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کو وزیراعظم صاحب کو اس کی خبر ہی بعد میں ملی ہو یا ابھی ان کے پاس سامیٹ ہوئی ہو اور آپ کی تجویز بہت ہی امدہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور ان کو رابطہ کرنا چاہیے لاہور میں بھی اور پھر پوچھا جائے کہ کیوں جب بات چیز چار رہی تھی اور بڑی ایمیکیبلی چیزیں خل ہو رہی تھی تو پھر کیوں سامیٹ صاحب نے کور بات کیا نا گلام عورتز صاحب دیکھیں لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے پنجاب میں یہ واقعہ پیش آیا ہے عثمان بزدار صاحب کی ماں پر گورنمنٹ ہے اور عثمان بزدار صاحب کوئی بھی چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بتایا بغیر نہیں کرتے یہ ایک تاثر ہے دوسری چیز جو سامی صاحب نے بات کیا انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی کا جھوٹ بولا گیا پھر بعد میں وزیر داخلہ گئے انہوں نے مذاکرات کیے اس کا مطلب ہے کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے حکومت ریلکٹنٹ تھی کہ وہ آگے اس چیز کو لے کر نہیں چل سکتی جو ایک تاثر آ رہے ہیں مجھ تو ایسے تاثر آ رہے ہیں لیکن میں ایک علینا میں یہاں پر ایک بات میری تحریکن لبیگ کے جو لوگ ہیں ذمہ داران ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ ہم تو یہ اس انتظار میں تھے کہ وہ آئیں گے بات کریں گے ایک دفعہ وہ آئے انہوں نے کہا کہ آپ یہ اپنے اس پر یہ جو کال ہے آپ اس کی مارچ کی وہ نہ دیں تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہم نے دے دی ہے کال آپ کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہے آپ اس پر عمل درامت کریں ابھی بات چیز چل رہی تھی اور وہ ساتھ ریزی صاحب ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو اوپر ان کو روک کے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا کسی نے انہوں نے کوئی ریزیسنس نہیں کی ان کے پاس کوئی اصلہ نہیں ہے وہ ایک بہت ہی پڑے لکھے نوجوان ہے اور میری ان سے کئی دفعہ بات ہوئی ہے وہ بہت ہی سمجھدار انسان ہے اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کا مکمل ان کو ادراک ہے لیکن دیکھیں جو ایشو ہے اس ایشو کا وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایک میسنج جائے ہم کوئی پاکستان کوئی تہشت گردوں کا مجھت نہیں ہے خدا نہ خواستہ کوئی یہاں پر کوئی مڑائی مارکتائی نہیں ہے لیکن اگر کوئی ریاست چاہے وہ بڑی ریاست ہو چاہے بڑی ترقی آفتہ ریاست ہو اگر ریاستی سطح پر علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی تو ہمیں اس کا جواب ریاستی سطح پر دینا چاہیے اتجاج کرنے کے لیے کوئی وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جی آپ حملہ کر دیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ حملات جلا دیں وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ اس ریاست سے یہ کہیں کہ اگر آپ اس پر نظر سانی نہیں کرتے تو ہم آپ کے ساتھ سفاتی کر لکھانے کیونکہ پہلے تو یہ کام انڈویزیول کرتے رہے ہیں اب یہ ریاستی سطح پر اگر کیا تو اسے اور ریاستے پروک ہوں گی اسے اور بھی بہت اور اس سے بڑا ایک مسلمان تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں پاکستانی میڈیا آپ دیکھ رہے تھے یہاں پر کیا ڈسکس کر رہا ہے پاکستان میں ہو گیا اس سمیے ٹانڈاؤ پاکستان میں ٹانڈاؤ مچایا ہے آسک رشول ٹی ایل پی یہ ہے ایک پارٹی جو اسلام کے نام پر بنی ہے اور اسلام کے نام پر تو کہہ پاکستان بنا ہے اور پاکستان میں اس طریقے کا ٹانڈاؤ مچا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو فرانس کے ایمبیزیڈر ہیں مطلب فرانس کے جو رازدود ہیں انہیں نکالنے کے لیے دھرنا پردرشن ہو رہا ہے عمران خان نے ان سے بول بھی دیا تھا کہ ہم اسے نکال دیں گے مطلب فرانس کے رازدود کو اور اب تک نہیں نکالا ہے آپ سمجھ سکتے دوستو کسی دیس کے رازدود کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے یہ مطلب بہت بڑی ایک پروسس ہوتی ہے اور اس کا دنیا میں بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے لیکن عمران خان نے انہیں سمجھانے کے لیے ایسا بول دیا اور بعد میں ایسا کیا نہیں آپ کو بتا دیں دوستو کہ پاکستان کی اس پارٹی نے الٹی میٹم دیا تھا پاکستان کی سرکار کو اگر نہیں نکالا تو ہم بہت بڑا مطلب جو فرانس کے رازدود کی جو بلڈنگ اس پر اٹیک کریں گے اور اس طریقے کی حرکتیں کرنے کی کچھ دھنگیا دی اور اب ایسا لگتا ہے وہ جلد ہو جائے گا کیونکہ اب بھی پاکستان میں جو حالات ہیں بہت خراب ہیں پاکستان میں پاکستانی پولس والوں کو بے رحمی سے مارا جا رہا ہے پاکستان کی سیکیورٹی والوں کو بے رحمی سے بیٹا جا رہا ہے لوگ ٹراپک میں فسے ہیں اور بری طرح سے پٹ رہے ہیں تو اب پاکستان کی لوگ بھی ان سے بڑک رہے ہیں حالانکہ پاکستان کی میڈیا انہیں ڈیفینڈ کر رہی ہے کیونکہ پاکستان کی میڈیا بھی گستا کے رسول لیے وہ اس طریقے کی باتیں کر کر کے مطلب دونوں سائٹ سے کھیل رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو اس طریقے کی بات ہو چکی ہے پاکستان میں اور پاکستان کی گورنمنٹ بہت بری طرح کی اسے فسی ہوئی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ فرانس کے رازدود کو باپس بھیجا جائے کہ ان کے سامنے جھک جائے اگر پاکستان ان کے سامنے جھک جاتا ہے فرانس کے رازدود کو باپس بھیج دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پاکستان کو بہت برے امپیکٹ پڑیں گے اور وہ آپ سمجھ سکتے ہو دنیا کے ستر پر کیا ہوں گے تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں یہ ابھی لیڈ کر رہے ہیں جو دھرنا پر دستان ساد رزبی جو خادم رزبی کے بیٹے ہیں ساد رزبی خادم رزبی کے بیٹے آپ جانتے ہوں کہ خادم رزبی کس طریقے کے آدمی تھے اور کافرہ کو لے کر ان کی کیا سوچ تھی ان کے بہت ساری ویڈیو پڑے ہوئے ہیں تو سپکر میں جاتا جانا نہیں چاہتا دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز کومنٹ باکس میں جرور لکھیں دنبات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے